جو سانس لینے کے لیے سمندر کی سطح پر آ گئی تھی اب جو اس نے گوتا لگایا تو عمرو کے ہوش اڑے اور بہتیار امیر حمزہ کو واضح دی کہ ہدا کے لیے مجھے بچاؤ امیر حمزہ نے عمرو کے واضح سن لی اور جلدی سے عرشے پر آئے دیکھا کہ عمرو پانی کے اندر گوتے کھا رہا ہے کہہ کہا مار کا ہنسے اور ملاہوں کو حکم دیا کہ اسے بچاؤ حبردار ڈوبنے نہ پائے ملاہ پرک جبکتے میں عمرو کو پانی سے نکال لائے عمرو نے گیلے کپڑے تار کر دوسرے کپڑے پہنے اور جہاز کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا داناؤ نے سچ کہا ہے کہ مصیبت میں فنسنے کے بعد ہی آفیت کی قدر ہوتی ہے امیر حمزہ کے جہاز ایک مہینے تک سمندر کی لہنوں پر سفر کرتے رہے ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور خشکی کا کہیں پتہ نہ تھا ہر ایک دن دور سرمائی رنگ کی ایک لکیر سی نظر آئی یہ ایک جزیرہ تھا بڑا سر سبز اور خوبصورت امیر حمزہ کے حکم سے لنگر ڈال دئیے گئے اور سب کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کی جانب روانہ ہوئے سفر کے دران میں نہ کسی کو نہانے کا موقع ملا تھا اور نہ کسی نے کپڑے دوئے تھے اس کے علاوہ پینے کا مرحہ پانی بھی ختم ہونے کے قریب تھا مینہ حمزہ نے کہا کہ اس جزیرے پر ضرور پانی کے چشمیں ہوں گے یہاں سے تازہ پانی لے لیا جائے اور جو شخص نہانا یہ کپڑے دونا چاہتا ہے اسے بھی اجازت ہے سب سے پہلے عمرو نے جزیرے پر قدم رکھا وہ اتنا ہوش ہوا کہ حرن کی طرح چوکڑیاں برتا ہوا دور نکل گیا تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی تھی اور درہت پھلوں سے لدے کھڑے تھے عمرو حیران تھا کہ اتنا بڑا اور خوبصورت جزیرہ ہے لیکن نہ آدمی نہ آدمزاد ملکوی وحیران پڑا ہے تھوڑی دیر بعد عمرو کو پیاس دستایا ادھر ادھر پانی کا چشمہ تلاش کیا مگر نہ ملا اور میوس ہو کر ایک درہت کے قریب پہنچا جس کی شاہوں پر سرخ رانگے بڑے بڑے سنترے لگے ہوئے تھے عمرو نے چند سنترے توڑے اور ان کے عرق سے پیاس بجائی ابھی پھل کھانے میں مصروف تھا کہ درہت کے تنے میں سے ایک عجیب سی آواز آئی ارے بیٹا عمرو تم یہاں کب آئے عمرو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں درہت کے تنے کے ساتھ کچھ سو برس کا بڑا بیٹھا تھا اس کے چہرے پر بے شماعت جھوریاں پڑی ہوئی تھی اور سارو داڑی کے بال تمام برف کی منن سفید تھے ماذو نہایت کوئی اور لمبے تھے لیکن ٹانگیں بہت پتری اور لکڑی کی کھچیوں کی طرح سہت تھے عمرو اس بڑے کو یوں بیٹھا دیکھا دھرا اور سوچنے لگا کہ اسے میرا نام کیوں کر معلوم ہوا اسے چھپ پا کر بڑے نے پھر محبت بریواز میں کہا بیٹا عمرو ڈرو مت میرے نزدیک آؤ میں کوئی گیر نہیں تمہارا سگا چچا ہوں بہت دن ہوئے جب تم چھوٹے سے تھے تب میں گاروانوں سے لڑ جھگڑ کر ہندوستان کی طرف نکل گیا ہندوستان میں بہت روپیہ کمایا اور اس روپیہ سے ترہ ترہ کے قیمتی جواہرات خریدتا رہا آہرین جواہرات کا ایک بڑا حضانہ میرے پاس جمع ہو گیا مجھے اپنے وطن سے نکلے ہوئے کئی برس ہو گئے تھے اور گاروانوں کی یاد بھی سے دل تڑپ رہا تھا اس لیے میں ایک جہاز پر سوار ہو کر عرب کی طرف چلا مگر راستے میں زبردست طفان نے جہاز کو گھیر کر تباہ کر دیا میں بڑی مشکل سے ایک تیرتے ہوئے تختے پر چڑھا اور جان بچائی جواہرات کا سنوکچہ میرے پاس تھا تیرتے تیرتے وہ تختہ اس جزیرے پر آن لگا اس وقت سے میں اب تک یہی ہوں بڑے نے جواہرات کے سنوکچے کا ذکر کیا تو عمرو کے موں میں پانی بھر آیا سوچے لگا کہ کسی طرح بڑے سے یہ سنوکچہ تھیانا چاہیے فوراں آگے بڑھا اور آنکھوں میں آنسوں بھر کر کہا ہاں چچا میں نے آپ کو پہچان لیا میں ایک لشکر لے کر ہندوستان فتح کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا راستے میں یہ خوبصور جزیرہ دیکھا تو جی مچل گیا سوچا کہ چند دن یہاں کی سیر کی جائے کیا حبر تھی کہ تی مدت کے بچھڑے ہوئے چچا سے یوں ملاقات ہوگی اب میں ہندوستان نہیں جاتا آپ کے ساتھ عرب جاؤں گا مگر یہ تو فرمائیے کہ وہ سنوکچہ کہاں ہے بڑھا یہ سن کر پوپلے مو سے مسکر آیا اور کہنے لگا ارے بیٹا ذرا چھوڑی تنے دم تو لو سنوکچہ تمہارا ہی ہے میں تو اب قبر میں پاؤن لٹکائے بیٹھا ہوں آج مرا تو کل دوسا دن وسیعت کر جاؤں گا کہ سم ہیر جواہرات تم ہی کو ملیں اصل میں میں نے وہ سنوکچہ ایک جگہ زمین میں دبا رکھا ہے جب یہاں سے چلیں گے تو اسے نکال لیں گے تم فکر نہ کرو اچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی مجھے صحت پیاس لگی ہے پانی تو کہیں ملتا نہیں پھلوں کے راسی سے پیاس بجاتا ہوں ابھی لیجئے چچا جان جتنے جی چاہے پھل کھائیے میں توڑے دیتا ہوں عمرو نے کہا نہیں بیٹا آج تو میرا جی چاہتا ہے کہ پھل خود اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھاؤں تم دیکھتے ہو کہ بماری سے میرے دونوں پاؤں لکڑی کی طرح صحت رکھ پتلے ہو گئے ہیں ملکل چلا نہیں جاتا اتنی مہربانی کرو کہ مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر لو میں اپنا ہاتھ بڑھا کر خود پھال توڑوں گا بہت اچھا آئیے یہ پیٹھ حاضر ہے عمرو نے کہا اور گھٹروں کے بال جھک گیا بڑھا بندر کی طرح اچھک کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور اپنی دونوں ٹانگیں اس کی گردل میں ڈال کر اچھی طرح کسٹیں پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا سا ڈنڈا اس کی ٹانگ پر مارا اور کہنے لگا ہاں بیٹا اب ذرا دوڑ تو لگا دیکھو تیری رفتار کیا ہے چچا جان یہ کیا مزاق ہے عمرو نے نراز ہو کر کہا مزاق مزاق کچھ نہیں اب تم دوڑو بڑھے نے عمرو کو ڈانٹا اپنی ٹانگوں سے اس کی گردل اس دور سے دبائی کہ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور دھم گھوٹنے لگا وہ چلایا ارے چچا جان یہ کیا کرتے ہو دوڑتا ہوں ابھی دوڑتا ہوں یہ کہہ کر عمرو نے حرن کی طرح زکند بری اور میلوں تک دوڑتا چلا گیا وہ خبیص بڑھا اس کے دوڑنے باغنے سے بڑا ہوش ہوا اور کہنے لگا بھائی واہ کیا اچھا گوڑا ملا ہے رکو مت دوڑتے جاؤ چند لمحے بعد عمرو نے کہا چچا جان میں تھک گیا ہوں مہربانی ہوگی اگر آپ میری پیش سے اتر ہیں ہا 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 بڑے نے ایسا خوف نا کہا لگایا جو عمرو کا خون خوشک ہو گیا کیا کہا تُو نے تیری پیٹ فر سے اتر جاؤں ناممکن جب تک تیرے جسم میں جان ہے اور تُو دوڑنے کے قابل ہے میں تیری پیٹ سے ہرگز نہیں اتروں گا اب تو عمرو کی سٹی گم ہو گئی دل میں سوچے نگا کہ خدا جانے یہ خبیص کون ہے پوچھنا تو چاہیے چچا جان سچ سچ بتائیے کہ آپ کون ہیں ہم اس جزیرے کی بد روح ہیں بڑے نے کہہ کہا لگایا مجھ جیسی بد روح ہیں یہاں ہزاروں لاکھوں کی تداد میں ہیں سب شیطان کی لو آدمے سے ہیں ہا 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 زیادہ بک نہ کر اور دھوڑ لگا یہ کہہ کر بڑے نے ڈنڈا عمرو کی ٹانگوں پر مارا اور گردن دبائی عمرو پھر باغ اٹھا دھوڑتے دھوڑتے پھر ساحل کی طرف گیا اس کا حیال تھا کہ میر حمزہ یہ مقبل وفادار سے اس بڑے کو ہلا کرواؤں گا لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے ویسی ہی شکل و صورت کے ہزار ہاں بڑے جہاز کے ملاہوں اور سپاہیوں کی گردن پر سوار ہیں ان کو ہوب دھڑا رہے ہیں سب سے بری حالت آدھی پہلوان کی تھی موٹا تازہ ہونے کے باعث سے اس سے دھوڑا نہ جاتا تھا چاند قدم باغتا اور رکھ کر ہامریں لگتا اس پر اس کا سوار نراز ہو کر پیت ہاشاں ڈنڈے برساتا ورنہ ہم دوڑتے دوڑتے مر چاہیں گے ترکیب تم خود کرو مجھے تو اس باغ دوڑ میں مزا آ رہا ہے عمرو نے جواب دیا اور اتنا تیز دوڑا کہ سب سے آگے نکل گیا عمرو کا یہ جواب سنکا بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا شاہ باش میرے گوڑے تو نے اس کو اچھا جواب دیا عمرو کا ذہن اس بلا سے رہائی پانے کے لیے تدبیر سوچ رہا تھا لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ بڑے کو باتوں میں بہلایا جائے وہ باغتے باغتے رکا اور بڑی سریلی آواز میں کھانے لگا گانا سنکا بڑا اور خوش ہوا کہنے لگا اہا میرا گوڑا تو گاتا بھی ہے اب تو کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑوں گا چچا جان مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے عمرو نے کہا اور پھر دوڑنے لگا ایک بہاڑ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ جنگری انگوروں کی بیلے پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور انگوروں سے راست ٹپک ٹپک کر ایک بڑے سپتھر کے پیالے میں گر رہا ہے عمرو نے اس پیالے سے مو لگا کر چند گھونڈ پیئے اور ہوا کی طرح کئی میل تنگ دوڑتا چلا گیا بڑا خبیس خوش ہو کر کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرک نے تمہارے اندر قوت بھر دی ہے ہاں چچا کیا کہتے ہیں کہ سرک کے جواب نہیں اب میں برسوں تک روکے بغیر دوڑ سکتا ہوں مگر ایک بات کہتا ہوں تم انگوروں کا یہ رس کسی چیز میں بھر کر میدان میں رکھ دو جب میں دوڑتے دوڑتے تھک جاؤں تو تھوڑا سا رس میرے ہلک میں ٹپکا دینا میں پھر تیز ہو جاؤں گا مگر تم ہرگز نہ پینا بڑا مان گیا اس نے انگوروں کا رس نکالا اور ایک بڑے سے قدو کو کھوکھلا کر کے اس میں بھر کر میدان میں رکھ دیا راست دن بر دھوپ میں پڑا پڑا زہر ہو گیا شام کو عمرو بڑے کو لے کر واپس آیا تو اس نے قدو اٹھا کر رس پینا چاہا مگر بڑے نے قدو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اس نے اپنے دل میں کہا یہ خود تو مجھ سے پیتا ہے اور مجھے منع کرتا ہے ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے یہ سوچ کر اس نے رس پینا شروع کیا عمرو جتنا منع کرتا جاتا اتنا ہی وہ پیتا کچھ دیر بعد زہر اس کی راگ راگ میں پھیل گیا اور وہ بے جان ہو کر عمرو کی پیٹ سے زمین پر گر پڑا عمرو اسی وقت اپنے ساتھیوں کی جانب دوڑا وہ بیچارے ابھی تک ان بلاؤں سے نجات نہ پا سکے تھے اور دوڑتے دوڑتے پاگل ہو رہے تھے عمرو کو ازاد پایا تو سب کے سب خوش آمد کرنے لگے کہ ہمیں بھی ان بھوتوں سے چھٹکارہ دلاؤ عمرو نے کہا یہ کام محنت کا ہے اور میں مفت میں کیوں محنت کروں بولو مجھے کیا دوگے سب نے اقرار کیا کہ ہر شخص سو سو شرفیاں دے گا تب عمرو نے اپنا خنجر نکالا اور ایک ایک کر کے تمام بڑھوں کے سرکار ڈالے اس کے بعد وہ سب جہازوں پر سوار ہو کر ہندوستان نوانا ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس دلچسپ داستان کا تیسرا حصہ نشیرما کی بیٹی ضرور سنیے گا موسیقی